من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يکل لہو شریک فی الملک ولم يکل لہو ولي من الظلے وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللَّهُ مَا شَلِعُ اللَّهُ عَمَّا الْجَعَالِ مَحَمَدٍ امَّا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحْيَةُ وَالإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَشَفِيحِ ذُنُوبِنَا الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ وَالْمُصْطَفَى الْمُجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ عَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ وَانْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُمَنَ صَلَّى اللَّهُمْ مُحَمَّدِ وَالَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اَمَّا بَادِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحِلْمِ فَقُلْ تَعَالَهُ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُم وَأَنفُسَكُم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم ثُمَّنَبْتَهِ الْفَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ صلوح اللہ صلوح اللہ 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 اولا عید سعید مباحلہ کے موقع پر تمام مومنین اکرام کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں بادہو فتح و کامدانی اسلام کے موقع پر بارگاہ اقدس حضرت صاحب العمر علیہ السلام کی خدمت میں ہم سب حدیع تبریق پیش کرتے ہیں باوازِ بلند صلوات اللہ 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 ہمیشہ کی طرح سے چند ایک فقی مسائل کا ذکر اور پھر آج کی شب یعنی عید مباحلہ کے تاریخ اور کچھ اس سے متعلق ضروری باتیں آپ کے خدمت میں حدیع کروں گا کوشش کرتا ہوں جو گفتگو بات میں کی جائے گی اس سے متعلق فقی مسئلہ ہو تو زیادہ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے ہر مومن انشاءاللہ جانتا ہے کہ اسلام میں لباس کے لحاظ سے چند ایک چیزیں مرد کے لیے حرام ہیں نمبر ایک خالص سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو نہ صرف زندگی میں پہننا حرام ہے اگر نماز کے دوران شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ایسی چیز کے ساتھ جو پہننا حرام ہے نماز پڑھے تو نماز بھی باطل ہے نمبر دو حریر ہائے ہتی والا خالص ریشم کا لباس مرد کے لیے حرام ہے نہ صرف عام زندگی میں بلکہ اس لباس میں نماز پڑھے تو نماز بھی باطل یہ معاملہ اتنا سخت ہے مرد کے لیے کہ انگوٹھی سونے کیا دانت لگوانا ایک چھوٹی سی بالی اب تو صرف ناک رہ گیا مرد کا باقی سب چیزیں شروع ہو گئی ہیں کونہ ہم نے بنانا شروع کیا بالیاں ہم نے پہننا شروع کی بس وہ ایک ہی رہ گئی ہے کڑی بس وہ بھی ہو جائے تو بس بیچارہ مرد نمہ عورت گلے میں چین لباس کا بٹن کوئی بھی ایسی چیز جو لباس کا حصہ شمار ہو جائے نہ صرف مرد کے لیے پہننا حرام ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے اور آپ حضرات کی علم میں ہے یہ بات میں تقریق دوران ارز کروں گا یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ بنین اجران والے جارق برق لباس پہن کر سونے کے انگوٹیاں پہن کر رسول کی خدمت میں آئے رسول نے خود دعوت دیئے ان کی طرف رسول نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی آپ اندازہ کیجئے یہ یہودی ہے یہ عیسائی ہے غیر مذہب ہے یا رسول اللہ ان کا تو عقیدہ نہیں ہے ان کے ساتھ تو ایسا سختی نہ کریں تو چلے وہ کہیں ان کو معاف کر دیتا ہوں مومن آپ تو خیال لگو سوال کیا جاتا ہے کیا مولانا صاحب منگنی کے موقع پر ساس پہنا رہی ہے ہونے والی ساس ہے بھی تو ہوئی نہیں ہے ہونے والی بیوی پہنا رہی ہے تب بھی حرام ہے جی ہاں بیوی پہنائے کی ساس پہنا ہے خدا اور رسول نے منع کیا تو ہر سانس پہننا حرام ہر سانس یعنی ہر لمحے پہننا حرام بہت اہم مسئلہ ہے لہٰذا وقتی طور پر بھی جائز نہیں ہو سکتا چاہے ہم بہانہ کچھ بھی ڈھون لیں نمبر دو عزیزہ نگرامی کوئی بھی ایسی بات دیکھیں یہ فقی مسئلہ سمجھیں یا ہدایت کی بات سمجھیں کوئی بھی ایسی بات جو خدا کی توحید میں خلل پیدا کرے خدا اور رسول کو پسند نہیں ہے بنی نجران کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننا خدا کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا بھی بنا دیا الحمدللہ اب میں اکیلا نہیں رہا پیغمبر کو حکم ملا کہ انہیں باقاعدہ بلاو انہیں سمجھاؤ کہ ان کا نظریہ درست نہیں ہے محترم سامین آپ وسیلہ ہیں آپ واسطہ ہیں آپ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہتا ہوں جہاں تک رسائی ہے آج کل وہاں تک جہاں تک میری آوات پہنچ رہی ہے میں گزارش کروں گا کہ خوش بیانی میں لفاظی میں یا یہ کہ عقیدت مندی میں جو شجزبے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جو خدا کی توحید میں خلل پیدا کرے شریعت مقدسہ میں حرام اور ناجائز ہے میں نے عرض کیا اب تو باقاعدہ خوشخبری دیتے ہیں کہ وہ بات بتاؤں گا جو آج تک کسی نے نہیں بتایا پچھلے سال ایک صاحب آپ اندازہ کریں ممبر رسول سے ذکر حسینی میں بیان کریں تو پھر عوام الناس کا کیا عالم ہوگا محرم قریب ہے ظاہر ہے ہماری ایام سال کے اندر آخری خوشی ہے اس کے بعد پھر ایام اعضا کا باقاعدہ آغاز ہوگا ایک باقاعدہ پرگرام استقبال محرم پہ ہونا چاہیے جس میں یہ باتیں ہونی چاہیے ضروری ہے انشاءاللہ اگلہ جمعہ باقی ہے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی خدا ہم مجھے آپ کو توفیق دے حینایت فرمائے باوازے بلند سلوات پڑھے محمد والی اولا ہم سب کی ذمہ داری ہے ذرا سوچئے گا دو چار بندے جن پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی بنیادی دو اہم شرط ہیں نمبر ایک علم دوسرا عدل جاہل کے پیچھے عدل کے خلاف کیا ہے ظالم کے پیچھے ممکن نہیں جب چار پانچ بندے سو پچاس بندے جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے لئے اتنی شرائطیں ہزاروں لوگ جن کی بات سنتے ہیں ان کے لئے شرط ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یاد رکھیے گا توجہ طلب بات ہے ایک بندہ غلط بات کر رہا ہے اور ہزاروں لوگ اسے خوشی سے داد دیتے ہیں گویا برائی میں داد دے کر اس کی حوصلہ افضائی کرنا گناہ کرنے کے برابر گناہ رکھتا ہے لہٰذا ضروری ہے نمبر کے تقدس کا ذکر پاک کے تقدس کا وحاقظہ دیگر اور ایسی باتیں جو خدا کے توحید میں خلل پیدا کرے ہم نے تو ایک ہی عقیدہ پڑھا لم یلد ولم یولد نہ خدا کسی کا باپ ہے نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے جب یہ عقیدہ مستقم ہے تو باقی سب باقی سب چاہے انبیاء ہو اولیاء ہو اس کی مخلوقیں اس کے بندے ہیں اس تک پہنچانے کے لئے پیغام دینے کے لئے آئے ہیں لیکن خدا کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے ایک بار باوازے بلند سلوات پڑھے محمد میرے حساب سے بھی اور ہمارے ادارے کا یہ شیوہ رہا ہے طریقہ رہا ہے فقی مسائل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے میں نے گزارش کی تھی ہمارے ہاں ماحول ابھی تک تیار نہیں ہوا ایک مرجع ایک فقی ایک مشتہد جس کا انتقال ہوتا اس نے وسیعت میں لکھا کہ میری عیسال سواب کی سویم چہلم برسی کی جو مجلس ہوگی اس میں کوئی اور بیان نہیں کرنا صرف فقی مسائل بیان کرنا اور میں نے اسادزہ سے سنا ہے کہتے ہیں اس کی وسیعت پر عمل کی گئی اور دوسرے مشتہدین کے خواب میں آیا کہا کہ فقی مسائل بیان کرنے نے جتنا مجھے فائدہ دیا کوئی اور ذکر مجھے فائدہ نہیں دے سکتا اس لیے کی اس واسطے سے کسی کو بھی جائز ناجائز حرام و حلال کا کوئی ایک مسئلہ آپ وسیلہ بن کر پہنچ جاتا ہے تو میرے آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہوتا ہے لہٰذا ان باتوں پر جو آج کل بہت غیر اہم سمجھا جاتا ہے وہ پرانی باتیں ہوں گی اب فقی مسائل سے ہٹ کر اہمیت کی بنا پر تین چیزیں ہیں حریر کا لباس سونے کا لباس اور شراب جو انسان سونا ریشم اور شراب سے اپنے آپ کو دنیا میں بچائے گا پروردگار اسے سندس و استبرک کا لباس اور شراب انتہورہ کا جام انعیت فرمائے گا ظاہر ہے یہ باتیں ادار کی ہیں ہم دکھا نہیں سکتے آپ لہٰذا مشکل ہوتا ہے لیکن انسان اللہ رسول اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو انشاءاللہ ان باتوں پر بروسہ کریں انسان کو نقصان ہے جب ہی تو خدا نے منع کیا میں ایم آزا میں جانوروں کے ان آزا کے بارے میں ذکر کر رہا تھا ایم قربانی میں سوری ایم قربانی میں جب ذکر کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں یہاں مشہور ہیں طاقت عطا کرتی ہیں اور انسان کو صحت مند جب شریعت نے کہا حرام ہے تو نقصان ہے اگر مومن جانتا ہے کہ خدا کو میں نے رب مانا ہے جو لوگ خدا کو رب ماننے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں تمہیں نہ گزشتہ کسی معاملے کے بارے میں نہ آئندہ کسی خطرے کے بارے میں کوئی غم کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے تمہارے لئے اس جنت کی بشارت ہے جس کا رب صادق و امین نے تمہارے لئے وعدہ فرمایا انشاءاللہ پروردگار شریعت مقدسہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار جن زوات مقدسہ نے اپنی جان مال عزت و عبرو کی قربانی دے کر جس اسلام کو پیش کے اس اسلام کو سربلندی عطا فرما ہر مومن کو جہاں دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہے ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما مجاہدین اسلام بالخصوص حرم کے مدافعین علماء فقہ مجتہدین اور مجاہدین پروردگار ان سب کی مدد و نصرت فرما تمام حاجات کی براوری کے لئے ایک بار مل کر باوازے بلند سلوات آئیے اصل گفتگو کی طرف سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک سٹھویں آیت ہے ارشاد خداوند قدوس ہو رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم اے میرے رسول جو علم کے آنے کے بعد پھر بھی کٹ خجتی کرے حد درمی کا مظاہرہ کرے کل ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے وَاَبْنَاَكُمْ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آنا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں گے تم اپنے عورتوں کو لے کر آنا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کل ہم ان کو لے کر آئیں گے جو ہماری جان کی طرح ہے ہمارے نفس کی طرح ہے تم بھی اپنے جان کی طرح قینتی افراد کو لے کر عزیز افراد کو لے کر میدان مباحلہ میں حاضر ہونا پھر دعا کریں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْقَاذِبِينَ ہم میں جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت ہو یعنی غضب الہی کی دعا کریں کچھ اس طرح سے ہے یہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں بزرگوں کو واقعی مباحلہ ازبر ہے یاد ہے ایک ایک لفظ یاد ایک ایک واقعی یاد ہے لیکن نسل نو کے خدمت میں ہم آپ ہی وسیلہ ہیں تاریخ اسلام تاریخ قرآن تاریخ رسول تاریخ اہل بیت پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کچھ چیزیں ریویجن ہو جاتی ہیں تقرار ہو جاتی ہیں انہیں پھر جو حضرات جانتے ہیں وہ برداشت کرنے ہیں پیغمبری کرامی قدر کا یہ طریقہ تھا کہ اطراف عالم میں حکومتوں کو بادشاہوں کو سربراہوں کو افراد بیج کر اور خطوط کے ذریعے سے دعوت اسلامی دیتے تھے البتہ بدنام دعوت اسلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں پیغمبر کی دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں آج کا زمانہ نہیں تھا کہ ٹیلی فون کریں فیکس کریں اور آپ حکم سینڈ کریں اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں نبی نے ٹوٹ کیا ایسا تو زمانہ نہیں تھا افراد کو بھیجا تاریخ میں دعوت نامے کا مطم تحریر ہے حیران ہو جاتا ہوں کافروں کے ساتھ کیا خوبصورت لہجہ استعمال کیا ہے آج ہم اپنے سگے بھائی باپ اور ماں کے ساتھ بھی وہ لہجہ استعمال نہیں کر باتا ہے عدب و احترام کا لحاظ اہل کتاب کی خاصیت آج بھی معلوم ہے آغازستانی کا یہ نظریہ ہے کہ بعید نہیں کہ اہل کتاب پاک ہے ڈائریک فتوہ نہیں ہے اگر دوسرے مشتہدین کی طرف رجوع کر کے ممکن ہوا تو ٹھیک ورنہ تو احتمال یہ ہے کہ اہل کتاب پاک ہے ڈائریک سپک کے شیعہ کے ہاتھ میں بھی نجاست اور نگندگی ہو تو نجیس ہے لیکن ذرا لحاظ رکھنے والے ہو اہل کتاب ہو تورا زبور انجیل کے ماننے والے آیت اللہ سستانی فرماتے بعید نہیں کہ وہ شاید پاک ہے تو پیغمبر نے بھی کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں مگر میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مان معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بھی کچھ مسئلہ ہے دو رخی بننا صبح کا دین الگے دو پہر کا دین الگے مجلس میں الگے مسجد میں الگے کاروبار میں الگے مولانا صاحب جب نماز کے لاؤں تو جتنی نصیحتیں کرنا کرنا کاروبار تو اپنی مرضی سے کرنے دو دس دکانے ہیں ایک جنس کی ظاہر ہے مارکٹ روم میں سلسلہ ہے ایک جنس کے ایک قسم کی چیز بیچ رہے ہیں ایک بندے نے جھوٹ بولنے سے گریز کیا سچ بیانی کی تو نو بندے آ کر کہتے ہیں تمہیں مرنا تو مرنا ہمیں کیوں مارتے ہیں کتنا ہمارا ایمان خراب ہوا ہے کہ سچ بولنے پر لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے خدا کہتا ہے تم جھوٹ بولوگے تو مر جاؤ یہ ساری قباحتیں اسی قباحت کی وجہ سے آئی ہیں پیغمبر کے اس دعوت پر بڑے بڑے بزرگوں کو کلیسہ کے سب سے بڑے پوپ جس کو آج کہتے ہیں اسقف آزم جس کا نام تاریخ میں حارسہ بن القمہ لکھا ہے اس کو بلایا گیا قوم و قبیلے میں جو سمجھ رکھنے والے رکھنے والے تھے ان کو بلایا بزرگ محترم افراد کو بلایا مشورہ کیا نجران کے حکومت کے سربراہ نے کہ بھئی ہمیں دعوت دی گئی ہمیں کیا جواب دینا چاہئے پیغمبر کے نمائندے کو بہت سے بادشاہ اپنے روب و دبدبے کو ظاہر کرنے کے لئے قتل کرتے تھے خط کو پھار کر پھیکتے تھے جواب نہیں دیتے تھے یہ منصف پسند تھا اس نے سوچ بیچار کرنے کا کہا اسقف آزم نے مشورہ دیا جائیں ہم مدینے ان سے ملاقات کرے پھر دیکھیں کہ اگر سچے نبی ہیں تو ہمیں مان لینا چاہئے اس لئے کہ ہم انبیاء ماں سبب کو مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں خدا کو مکمل نہ سہی تو جزی طور پر تو مانتے ہیں تے یہ ہوا کہ ان کی سربراہی میں ان تین افراد کے سربراہی میں روایات میں ذرا سے اختلاف باز نے ساٹھ باز نے ستر افراد کا وفد لکھائے آمال الوائزین میں ایک مختدر عالم دین کی تقریر کا خلاصہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں ساٹھ افراد کا وفد تیار کیا مدینے کی طرف روانہ کیا مسجد نبوی کی حالت یہ ہے کہ مٹی کا فرش ہے مٹی کی دیوارے ہیں اور خجور کی ٹہنیوں کی چھتے بنی رسول اکرم بادشاہ کائنات خدا کے بعد جن کا مقام سب سے بلند تر مقام ہے وہ فرش مسجد میں تشریف فرما ہے اصحاب و انسار آپ کے گرد شما کی گرد پروانوں کی طرح جمع ہے اور آپ وعظ فرمانے میں خطوہ بیان کرنے میں مصروف دروازے تک پہنچے زرق برق لباس پہنا سونے کی انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں بعض ہمارے طالب علم بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ ڈبل چین بھی پہنا ہوا ہے اور سلیب کا احترام چومنے کے ساتھ آ کر دروازے پر کھڑے ہو گئے کہا ہم تمہارے بادشاہ سے ہوں تو نہیں جانتے رسول ہم تمہارے بادشاہ سے ملنے آئے صحابی نے کہا ہمارے تشریف فرما ہے رسول کہا یہ کیسے کہ جو مٹی پر تشریف فرما لوگ سمجھتے ہیں کہ مسند پر اور لباس پر بیٹنے کے بعد انسان مرتبہ پہتا ہے انسان مسند اور لباس کی ویسے نہیں بلکہ اپنے رویہ اور اپنے عادت اور طریقے کے ذریعے خدا کے پاس محترم ہوتا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صلوات پڑے محمد وآلہ اچھا تمہارے بادشاہ یہی ہیں تو ان سے کہیے کہ ہم ان سے ملنے آئے رسول اکرم نے توجہ نہیں کی تاریخ میں نام لکھا ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن افان سے ان میں سے کچھ لوگوں کی دوستی تھی انہیں بلایا بلا کر کہ ہم تو ملنے آئے ہیں یہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں تاریخ میں ہم نے صرف جناب عمر کا نام سنایا یہ جملہ سنایا ہے نا کہ علی نہ ہوتے تو حلاق ہو جاتے حضرت عثمان نے کہا کہ یہ معاملہ یہ اغدہ لائن حل سوائے علی ابن ابی طالب کے حل نہیں ہو سکتا سالوات پڑے محمد وعالم مولا کائنات کو بلایا گیا کہ ہم ملنے آئے ہیں رسول ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا آپ جو لباس پہنکا ہے ہو آپ جو زرق بر سونے چاندی کے لباس پہنکا ہے ہو یہ رسول کو پسند نہیں لہٰذا سادہ لباس پہنکا آؤ رسول تم سے ملاقات کریں سنے گا آج کا مسلمان باقاعدہ ہم سے کہتے ہیں مولی صاحب سے کہو اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے کافر ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں گئے لباس اتارا اور سادہ لباس پھنکر جب مسجد کے دروازے پر آئے اب رسول اکرم مسجد سے اٹھ کر دروازے تک گئے اور استقبال کر کے ان کو مسجد میں لے کر آئے سالوات پڑے محمد وعالم ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی مسئلہ ارز کیا آپ کے خدمت میں کہ یہودی عیسائی کے اسلام کے خلاف رویے کو رسول پسند کرے تو مومن اور مسلمان سے رسول کیسے پسند کر سکتے لہٰذا جو طریقہ اسلام کا دیا وہ طریقہ ہے وہی نجات کا راستہ وہی سرات مستقیم زہر کا وقت ہے آئے ہیں آنے کے بعد کہا ہمیں اجازت ہے کہ ہماری نماز کا ٹائم ہے عبادت کا ٹائم ہے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں آمال الوائزین نامی کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے باقاعدہ اجازت دی کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق نماغ پڑھ سکتے ظاہرہ حیسائی یہودی ہے کعبہ کو چھوڑ کر مشرق کی طرف رکھ کر کے انہوں نے اپنے انداز سے نماغ پڑھی اور مسجد و نبوی میں رسول نے نماغ پڑھنے کی اجازت دی آؤ ہم کہاں کھڑے شیعہ کی مسجد سنی نہیں آسکتا سنی کی مسجد شیعہ نہیں جا سکتا اور اگر شیعہ سنی میں بھی ہنفی ہے تو مالکی نہیں جا سکتا مالکی ہے تو حملی نہیں جا سکتا درود و سلام والا ہے تو وہ نہیں جا سکتا تقلید والا ہے تو غیر تقلید والا نہیں جا سکتا الحمدللہ اب شیعہ میں علی علی اللہ والا ہے دوسرا والا ہے ہمیں بھی کس طرح سے بانڈ دیا کہ باقاعدہ جنگ میں چشمدید گوا دو مسجدیں ادھر ایک مسجد ہے علی ادھر ایک مسجد ہے علی دونوں علی کے نام پر مسجد وہ بھی اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتے ہیں یہ بھی یا علی مدد کہتے ہیں وہ ان کو کافر یہ ان کو کافر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِرَاجِون وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ کا خدا ہی حافظ کافروں مشرقوں کو بھی عبادت کے لیے رسول نہیں روکتے تھے یہ اخلاقِ حسنہ ہے بلی اٹھاؤن سائٹ کہہ ریا باقاعدہ مسلمانوں کا مرکز بنوری اٹھاؤن قریب ایک مسجد میں ایک مومن زہر کے نماز کے لیے جاتا ہے کہتے ہیں زہرہ سے نماز ختم کرنے تک وہ بیچارہ مولانا صاحب ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑیں جیسے نماز ختم کی کہا آج آپ نے نماز پڑھ لی خدا کے لیے آئندہ نہیں آنا اس نے کہا کیوں میں خدا کی عبادت کرتا ہوں کسی اور کی تو نہیں مجھے نماز پڑھنے دو کہا کہ آپ خدا کیے نماز پڑھتے ہو لیکن ہمارے بڑے مولوی صاحب ہمیں ڈانٹیں جب شیعہ نماز پڑھے تو پوری مسجد کو دھو لینا یہ صورتحال ہے جس نے آج مسلمانوں میں اتنا افتراق انتشار پیدا کیا ہے امام خمینی کا وہ روحانی جملہ آج مومن شیعہ اور غیر مومن مسلمان سوچتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے یا نہ پڑھے دشمن یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا ہاتھ کھولا ہوا کیا ہاتھ بندا ہوا تمہیں کلمہ گو مسلمان جان کر تمہیں قتل کرنے پہ تولا ہوا اس بات کو ذرا لے کر آئے تم تشہود میں علیہ 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 آپ پڑھنے والے ہو یا نہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا دشمن تم علی کے ماننے والے وہ قتل کر دے گا لہٰذا ہوشیاری کی ضرورت ہے آپ اس کے افتراق کو ختم کرے یہ دین اور مذہب کا اولین مطالبہ ہے پروردگار مومنین کرام کو مسلمانوں کو متحد فرما باوازِ بلند صلوات ناب جابر ابن عبداللہ عنصاری کون حدیثِ قصہ کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول نے حکم دیا چوبیس زلحج کی صبح چار ستون یعنی چار لکڑیاں لے کر جا بانس جسے ہم کہتے ہیں اور چادر کو لے جا کے فلا میدان میں اسے تان دے جب تیار ہو تو ہمیں بلا لینا جابر فرماتے ہیں حکم رسول کے مطابق میں نے قصہ یمانی کو تیار کیا ظاہرہ روایات اختلاف کے ساتھ مختلف انداز ہے ایک مرتبہ رسول اپنے گھر سے یوں برامد ہوئے دائیں ہاتھ میں حسن مجتبہ کا ہاتھ ہے بائیں ہاتھ میں حسین مظلوم کربلا رسول کے پیچھے سیدہ عالمین بضع رسول فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے پیچھے جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کو تھوڑا سا ہوشیار کرنے کے لئے نین نہ آجائے اگرچہ شعر و شاعری میری عادت نہیں ہے ایک بار سلوات پڑے محمد وعد کوئی انداز یہ تھا بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا مزید بحث نہ ہوگی مباحلہ ہوگا نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلا ہوگا مگر رسول جانتے ہیں کہ ان کے عادت کو مگر رسول جانتے ہیں ان کے عادت کو فرار ہو جائیں پھر سے تو یہ بہت برا ہوگا سب کو چھوڑا سب انتظار کرتے رہ گئے اہل بیت اتھار کو اس شان سے لے کر جب چلے اسقف آزم نے پیغمبر کو خانوادے کو لے کر آتا دیکھ کر بلند آواز سے کہا بلکل بیک پر اہت کے بلند پہاڑیاں موجود ہیں کہا انی لعرہ وجوہن میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ دعا کریں اور آمین کہیں تو ان پہاڑوں کو بھی سرکایا جا سکتا ہے یہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں ہماری کیا مجالے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اسلام کا ایک نورانی طریقہ ہے غلط بیانی کی جاتی ہے الزام ہے اسلام پر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے جب بھی کسی بھی مارکے میں جنگ کا مرحلہ ہوتا خود مولا کائنات اور ہر مجاہد کو حکم تھا سب سے پہلے جا کر دشمن کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی جاتی تھی کلمہ پڑھے ختم بھائی بن گیا اگر کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم کافرے ہر بھی نہ بنو بلکہ کافرے زمی بنو مسلمان ملک میں رہو اپنے کفر اپنے عقیدے پر رہو مگر اسلام کے قانون کے خلاف برملا علال احلال اظہار نہ ہو یعنی اپنے گھر میں اپنے مذہب پر عمل کرو ہم تمہاری حفاظت کریں گے لیکن تمہیں اس کے بدلے میں جزیہ یعنی اسلامی ٹیکس دینا پڑے اگر کوئی کلمہ بھی نہ پڑے ٹیکس دینے کے لئے جزیہ دینے کے لئے بھی تیار نہ ہو تیسرا طریقہ پھر جنگ کے لئے تیار ہو ان ظالموں کو معلوم تھا یہ ساری باتیں جانتے تھے اسلام کا طریقہ کیا ہے ان کا کہا کہ ہم مباحلہ نہیں کریں گے وانا تباہ و برباد ہو جائیں گے میں اکثر ذکر کرتا ہوں تفسیر نمونہ میں آئے مباحلہ کے زیر میں صاحب تفسیر نے صادقہ علی محمد امام جعفر علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے یہ یہود و نصارہ بہت چالاک تھے جنہوں نے جزیہ دینے کا وعدہ کیا اور اپنے آپ کو بچا لیا آج تک یہی ہوتا ہے ڈالر درہم ہمیں دیتے ہیں ہمارا ایمان خرید کر خیریت سے چلے جاتے ہیں جزیہ دیکھ کر اپنے آپ کو اگر دعا کرتے رسول چار تن آمین کہتے ہیں خود اس خافلے کا اس وفقہ کیا کہنا قیامت تک ان کی بھیڑ بکریاں بھی زندہ نہ رہتی یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے فوراں کہا کہ ہم جزیہ دیں گے مباحلہ نہیں کریں گے اسادزہ کا کہنا ہے یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے اسخف آزم کے ذریعے سے بری نجران کے وفد نے پیغمبر اور آل پیغمبر کے مقام و مرتبے کو مانا اگر ان کا کہنا نہ مانا آج بھی ہم چیت کر نعرہ لگاتے ہیں کیا کہنا کیسے رسول تھے کیا شان جناب سیدہ کا کیا شان امیر الممنین کا کیا سرداری حیثن حسین کا لیکن ان کے دیئے ہوئے مذہب پر عمل کرنا ہمارے لئے مشکل ہوا ہے لہٰذا جہاں ان کے مقام و منزلت کو ماننا ضروری ہے وہاں ان کے ہر بات کا ہر کہنے کا کہنے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے انہوں نے مانا کہا نہیں مانا مرتبے کو مانا مقام کو مانا یہ بڑے مقام والے ہیں یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی سرکا سکتے لیکن بات بھی مان لیتے کلمہ بھی پڑھتے پس یہی لمداری ہم سب کی کہ ان کے مقام و منزلت کا اطراف اپنی جگہ پر اور ساتھ میں ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کر کے سچا مسلمان بڑھو پیغمبر نے فرمایا آپ مسلمان ہیں مگر کچھ باتوں کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے اسلام نے کیا مطالبہ کیا اُدْخُلُو فِي سِلْمِ كَافَةِ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائے یہ نہیں ہے کہ صبح انسان کچھ اور مسلمان دوپہر کو کچھ شادی اور خوشی میں الگ مسئلہ غم میں الگ مسئلہ کاروبار اور بازار میں الگ مسئلہ مسجد و امام برگاہ میں الگ نہیں ہر مقام پر خدا کو حاضر و ناظر جان کر مسلمان زندگی گزارے تذکرِ الٰہی اصل زیادِ الٰہی میں زندگی گزارے یہی پیغام ہے مباحلے کے عید کا اور پیغمبرِ گرامی قدر نے اہل و ایال کو لے کر مقابلے کے لئے آ کر مباحلے پر آ کر بتایا کہ اسلام اتنا بلند مقام رکھتا ہے کہ اس کے لئے اہل و ایال کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا جائے پروردگار بحق محمد و آل محمد ان زباعتِ مقدسہ کے صدقے میں جنہوں نے جان مال اولاد کی قربانی دی اسلام کو بچایا اسلام کو فتح و کامدانی سے ہم کنار کیا اولادِ رسول نے اولادِ زہرہ نے تن مندن کے قربانی دی اولاد کے قربانی دی جس اسلام کو ہماری طرف تحفہ بنا کر بھیجا پروردگار اس دین و مذہب پر عمل کرنے کے توفیق انعیت فرما پروردگار پروردگار ہمیں توفیق انعیت فرما دین و مذہب کے مطابق زندگی گزار سکے پروردگار اس وقت حالات ناگفتہ میں ہیں انتہان آزمائش بلا پریشانی پروردگار نے ہمیں بہترین وسیلہ دیا ہے تاریخ میں بیان کرتا وقت زیادہ گزر چکا تھا لہٰذا میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں بہترین وسیلہ ہے آج ہر انسان پوچھتا ہے مولانا صاحب وبا کے لئے پریشانی کے لئے کرونا کے لئے کوئی دعا ہمیں بتائیے جن حضرات کو یاد ہے مبارک ہو جن کو یاد نہیں ہے تحریر لکھ کر بھی اسے پڑھئے لی خمسطن اتفی بہا حر الوبا وبا یہ ہے نا وبا بیماری اس زمانے سے یہ نسخہ دیا ہوا ہے حر الوبا الحاطمہ المصطفى والمرتغا وبناہما والفاطمہ یہ نسخہ کیمیا ہے اس کو عربی شیر میں ایک بیان کیا گیا ہے اسے تلاوت کرے اس کا ورد کرے ہر وبا ہر پریشانی سے نجات اتفی اگر کوئی پوچھے کیا واقعا ایسا ہوا ہے چلے بات آئی تو دو دقیقے اور آپ کی خدمت میں ارز کروں جناب آدم و ہوا کو تر کے علاقے ویسے جنت سے نکالا گیا یہ دنیاری سال تھے یا نورانی سال تھے ہم نہیں جانے سال ہا سال تک دونوں جدائی میں روتے رہے رولتے رہے ایک مرتبہ جبل رحمت پر وہ ہے نا ایک چھوٹے سٹین کے ساتھ مینار کے ساتھ جبل رحمت عرفات میں جناب آدم کو پروردگار نے نصیت فرمائی کہ میرے مخصوص چند افراد ہیں ان کے واسطے سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا اور وہ مشہور دعا الحمدللہ میں جانتا ہوں بچوں تک کوئی یاد دیں اللہم بحق محمد وانت المحمود اس دعا کے ذریعے سے جناب آدم نے دعا قوت کی توبہ قبول فرمائی پروردگار نے اور آدم و ہوا کی ملاقات ہوئی کیا خوبصورت جملہ ہے کسی نے کہا آدم و ہوا ہمارے ماں اور باپ ہے ہمارے ماں باپ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے اولاد سمجھتا ہے تو پنجتہ نپا کا واسطہ پیش کرے اور اپنی پریشانیہ دور فرمائے اگر اپنے ماں باپ کا انکار ہے تو پھر وسیلے کا بھی انکار سلوات پڑھے محمد وعالم یہ آخر مرحلے میں بڑا مشکل ہوتا ہے جب نیاز تیار نہ ہو تو پانچ منٹ اور اشارہ ملا ہے اب یہ وقت کیسے میں گزاروں اس طرح گزار سکتا ہوں دعا اور وسیلے کے ساتھ دو اشارہ آپ کی خدمت میں ارز کروں اور وقت میں مکمل کرلوں بدرو اہد سے یوں بھی ہے بالا مباحلہ بدرو اہد سے یوں بھی ہے بالا مباحلہ کہ کرنے چلی ہیں فاطمہ زہرہ مباحلہ کہ کرنے چلی ہیں فاطمہ زہرہ مباحلہ اسلام ہار جاتا صداقت کی جنگ میں اسلام ہار جاتا صداقت کی جنگ میں مل کر بھی کل مدینہ جو کرتا مباحلہ ابھی کہنا سب کا انتظار تھا کہ ہم جائیں گے اگر سب کرتے بھی تو بچ نہیں سکتے تھے صداقت کے میدان میں ہار جاتے صدیقہ کبرہ اگر نہ جاتی یہ جنگ فتح نہ ہوتی بن جاتا ایک پل میں مدینہ بھی کوہ تور یاد ہے کوہ تور کا واقعہ جب حضرت موسیٰ خدا کو دکھانے کے لئے لے کے گئے تھے سب مر مٹ کر ختم ہو گئے بن جاتا ہے ایک پل میں مدینہ بھی کوہ تور جل جاتی کائنات جو ہوتا مباحلہ نہیں وانا مباحلہ بڑے ہوشیار تھے مباحلہ نہیں کیا جزیدینے کا وعدہ کیا اگر مباحلہ ہوتا تو کائنات جل کر کوہ تور کی طرح بن جاتا توجہ فرمائیے وہ تو نساءنا کے سبب آگئی بطول نساءنا بھی ذکر کیا نا وہ تو نساءنا کے سبب آگئی بطول ورنہ تو جیت سکتی تھے فضہ مباحلہ فرمحمد و آل محمد صلوات یقینا پروردگار عالم نے اس خانوادے کے غلام اور کنیزوں کو بھی وہ مقام عطا کیا ہے کل کل کی تاریخ گزری ہے حضرت میسہ میں تمار کی شہادت جان دی ہے زبان کٹوائی ہے سر قلم کروایا ہے اہلِ بیعت کی شان بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا ہماری بھی شان اہلِ بیعت کی محبت اہلِ بیعت کی مودت میں یہی ہونی چاہیے لیکن ساتھ میں بس آخری التماس پروردگار اہلِ بیعت کے دیئے ہوئے مذہب پر عمل کرنے کی توفیق انعائیت فرما پروردگار پروردگار حاضر نغائبین کے حواجِ شریعہ کو پورا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما پروردگار خدا نے خاصتہ کرونا وبا میں جو کوئی مومن مومنہ مریض ہیں مبتلا ہیں بحق محمد وال محمد انہیں شفائی کلی انعائیت فرما حکم دیا گیا ہے کہ محفلِ مرتضی کے پیشنمات حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد حسین رئیسی صاحب علیلیں پروردگار انہیں بھی شفائی کلی انعائیت فرما پوری دنیا سے اس وبار بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما ہر مومن کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما آخرت میں شفاعت ایمہِ معصومین نصیب فرما پروردگار پروردگار ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے ایک ہی پریشانی ہے ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما قلبِ مبارکِ امام کو ہم سے راضی و خشنوت فرما پروردگار پروردگار ہمارے اور ہمارے مرہومین کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار ہمارے ان قلیل دعاوں عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیمت و علینا انکا انتا تواب الرحیم ہمیشہ کی طرح سے سورہ فاتح کی التماس ہے جملہ مرہوم مومن مومنات شہدہ اسلام اس ادارے کے خادمین علماء فقہ مشتہدین علمومنین و مومنات جن جن حضرات نے خدمات انجام دی ہے دنیا سے گزر گئے ہیں اور جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے مرہومین آپ تمام حضرات کے مرہومین اور بالخصوص کچھ تازہ مرہومین کے لئے التماس ہے سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ موسیقی موسیقی